سولن کے کوٹلا نالا میں سڑک کنارے ڈنگا لگانے کا کاریاں چل رہا ہے یہ ڈنگا اس لیے لگایا جا رہا ہے تاکہ برسات میں سڑک کے ساتھ لگتے پہاڑ کی مٹی سڑک پر نہ آگئے گھور طلب ہے کہ اس سڑک کو پچھلے کچھ ورشوں پہلے چوڑا کیا گیا تھا تاکہ یہاں کوئی جام نہ لگے اور لوگوں کو چلنے میں بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے لیکن حد تو یہ ہے جو ڈنگا اب لگایا جا رہا ہے وہ جرور سے زیادہ چوڑا پرتیت ہو رہا ہے جس کی وجہ سے سڑک کی چڑائی کم ہو چلی ہے یہی کارن ہے کہ اب لوگ اس وقاس آتمک کارے پر انگلی اٹھا رہے ہیں ڈنگا لگانے کی کارے پر پرشنچن لگاتے ہوئے شہر کے یواؤں نے کہا کہ ڈنگا اتنا چوڑا لگایا جا رہا ہے جس سے سڑک کی چڑائی کم ہو گئی ہے وہیں اگر ڈنگا لگایا بھی جانا ہے تو کم چڑائی کا ڈنگا لگایا جا سکتا تھا لیکن قریب تین فٹ چوڑا ڈنگا لگایا جا رہا ہے جس سے نگر پریشد کی کارے پرنالی پر سوال اٹھ رہے ہیں اور ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ نگر پریشد تھیکیدار کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس طرح کے کارے کر رہے ہیں آفسر کلونی میں سڑک کے کنارے پر دنگوں کا نرمان کیا جا رہا ہے جو کی ضرور سے زیادہ موٹائی ہے جن کی یہ لگ بک تین فٹ چڑائی ہے جس کی وجہ سے سڑکوں کی چڑائی کم ہو گئی ہے اور یہ جو سڑکیں ہیں مطلب یہاں پر واہنوں کی آوازہی رک گئی ہے جس وجہ کورلا نالا میں سڑک کے کنارے دنگوں کا نرمان کیا کروایا جا رہا ہے پر دنگوں کی چڑائی زیادہ ہونے کی وجہ سے سڑک چھوٹی ہو گئی ہے اور تھوڑا گاڑیوں کو آنے جانے میں پریشانی ہو رہی ہے لوگ جاننا یہ چاہتے ہیں کہ پرشاسن کس کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے آم جنتا کو یا ٹھیکے دار کو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنگوں کا اکار زیادہ سے زیادہ بڑھا ہے جس سے پہلے ہی یہ روڈ چھوٹی تھی اور چھوٹی ہو گی ہے اب تو ایک گاڑی نکلنے لائک بھی جگہ ان کے پتھر ہٹا کے کرنی پڑتی ہے ہم کو اور اس کا اکار بہت بڑھ چکا ہے ڈھائی فوٹ کے دنگے لگایا جا رہے ہیں بلکہ اس جگہ پہ ڈیڑھ فوٹ کے دنگوں سے بھی کام چل سکتا تھا